ایرانی وزیر خارجہ عبداللہ یان نے سعودی حمدن سب کے ساتھ گفتگو کے دوران غزہ میں شہریوں کے خلاف حملوں کو جلد روکنے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انداد رسانی اور غزہ سے فلسطینیوں کی جبریم نقل مکانی کو روکنے کے لیے علاقائی اور بین الاقوامی سطح پر اقدام کی ضرورت پر زور دیا دوسری جانب فلسطینی مضاحمتی تنظیم کی جانب سے جوابی حملوں نے اسرائیل سمیت پورے عالمی سامراج کی نیندے اڑا دی ہیں فلسطین پر قبضے کی تاریخ میں پہلی بار غاسب سہیونیوں کو اپنے مکانات سے بے گھر ہونا پڑ رہا ہے ایلات ساحل سمندر پر واقع شہر مقبوضہ فلسطین کا سب سے جنوبی نقطہ ہے یہ علاقہ حزباللہ لبنان کے محاذ نیز غزہ اور مغربی کنارے کے دو فلسطینی علاقوں اور مضاحمتی تنظیم حماس اور جہاد اسلامی سے بھی سب سے دور ہے یہ شہر خلیج اقبا سے متصل ہے اور اسرائیل کا بحری بیڑا براہ راست بحیرہ احمر میں داخل ہو سکتا ہے مضاحمتی قوتوں سے شہر کے طویل فاصلے کے سبب یہاں سہیونی باشندے ہمیشہ سکون کے ساتھ رہے اور فلسطینیوں کے خلاف سہیونی حکومت کی مسلسل جنگ اور مظالم کے باوجود بھی انتقامی کارروائی کے خوف سے آزاد رہے ایلاد مقبوضہ فلسطین کا ایک تفریحی شہر ہے اب اس شہر کے تمام ہوتل بھرے ہوئے ہیں سہیونی حکومت پناہ گزینوں کی رہائش کے لیے اس سیاحتی شہر میں ایک ٹینٹ سٹی قائم کرنے کی کوششوں میں لگی ہوئی ہے ایلاد سٹی کونسل کے سربراہ شہر کے داخلی دروازے پر ایک سو پچاس ہزار مربع میٹر کے رقبے پر فراری سہیونیوں کے لیے کیمپ بنانے کی مہم میں جھٹے ہوئے ہیں ہاریتس اخبار نے ایلاد کے بارے میں سرے ورق پر خبر دیتے ہوئے کہا کہ ریزورٹ اور سنسٹی اپنے تھسا تھس بھرے ہوتلوں اور خالی ساحلوں کے ساتھ غزہ جنگ میں بے گھر ہونے والے اسرائیلیوں کا مرکز بن گئی ہے سہیونی اخبار یدیو تحارنوت کے مطابق ایلاد وہ شہر ہے جہاں سب سے زیادہ اسرائیلی پناہ گزین موجود ہیں اور جنگ کے آغاز سے اس کی آبادی دو گناہ ہو گئی ہے شہر کے میئر نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایلاد کے لیے اگر الگ سے فنڈ جاری نہ کیا گیا تو یہ شہر اپنے گھروں اور شہروں کو چھوڑ کر پراغ ہو رہے ہے سہیونیوں کے حجوم کے سبب سکوت کر جائے گا فلسطینی مضاہمتی فورسز نے دشمن کے سکون کو مٹی میں ملاتے ہوئے آیاش دو سو پچاس میزائل سے ایلاد شہر کو بھی نشانہ بنایا ہے حدب سہیونی فوج کے اڈے تھے جمعے کے روز اس جنگ میں ایک نئے باپ کا اضافہ ہوا جب سہیونی میڈیا نے مقبوضہ فلسطین کے جنوب میں واقعی ایلاد کے علاقے پر بڑے پیمانے پر انصار اللہ یمن کے ڈرون اور میزائل حملے اور انہیں ناکام بنانی کی کوششوں میں لگے اسرائیل کے دفاعی نظام کے ایکٹیو ہونے کی خبر دی انصار اللہ یمن کی نگرانی میں کام کر رہی یمن کی قومی حکومت بائیس عرب حکومتوں میں واحد ہے جس نے فلسطین کی حمایت میں سہیونی حکومت کے خلاف فوجی کارروائی کی ہے باقی عرب حکومتوں میں ایسا کرنے کی حمد نہیں رہی اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقوامی اور عالمی اسلام کی اہم خبروں سے باخبر رہنے کے لیے ولایتنیوں سے جڑے رہی